بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کبوتر پرور حضرات کو میری طرح سے اسلام علیکم میں ملک محمد اشرف پاشا قصوری ماضی میں محنامہ میگزین پیجن لاہور سے شائع کرتا رہا ہوں اس میگزین کے ذریعے میں نے بہت اچھی اور دلچسپ علومات آپ لوگوں کو فرام کی اب میں نے اپنے دوستوں کے سٹار پر ایک یوٹیوب چینل پاشا پیجن کسیوی کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو بہت بہت اچھی علومات فرام کیا کروں گا آج کا ویلوگ جو ہے وہ ایک اندوستان پاکستان بننے سے قبل ایک کبوتر پرور شخصی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بڑی اچھی انفرمیشن دینے لگا ہوں آپ بہت پسند کریں بساکھی رام بساکھی رام اپنے دور کا یعنی اندوستان پاکستان بننے سے پہلے فروزبور کا رائشی تھا امیر خاندار سے تعلق رہا کتا تھا اس کی ایک آن تھوڑی سی غراب تھی وہ پتلا دبلہ اور لمبے قاد کا آدمی تھا کبوتر پروری کا کبوتر بازی کا بے آدھ شکین تھا اور اس نے وہ مومن راجوں مہاراجوں کے ساتھ بازیاں اڑایا کرتا تھا اور بہت کم ہارتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قصور قصور کے کمگر خاندان کے تینوں بھائی بابا نواب بابا شہاب اور بابا فروز تینوں وہاں پہ کام کے سلسلے میں فروز بر گیا ہوئے تھے وہاں پر ان کی ملاقات وہاں پر ان کی ملاقات جو اینا بساکھی رام سے ہو گئی ان کے درمیان بحث نہیں لیکن یہ بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے درمیان بات گیا لگتا تھا بہرحال جو ہے نا وہ مگر بھائی تھے وہ قصور سے اپنے کبھتر لے گیا انہوں نے وہاں پہ رکھے تیاری کی پر اگلے سال وساکھی رام کے ساتھ بات گیا ہونا ہی خوش کے انتیج سے وہ جیت گیا ہے اور وساکھی رام مار گیا وساکھی رام کو اس کا بڑا دکھتا وہ اچھے مینے سال اور رہے اور وہاں سے پھر قصور پاپسا گیا وساکھی رام ان کا پیچھا کرتے کرتے قصور پہنچ گیا ساکھی رام کے کا تلق آجی آجی دین مرہوم کے والد مستری آمدین مرہوم سے تھا تھوڑا بہتا تلق تھا تو اس نے آکے اے اے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے قصور میں چھاتے دیں میں ایک مگرو کے ساتھ بازگیاں اڑانا چاہتا ہوں پہلے تو انہوں نے نکار کر دیا لیکن پھر اس کے بے حد اسرار پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو چھاتے دیتے ہیں ان کی ایک چھاتتی کور سمان خواب بازار میں یعنی آجی دین مرہوم کے کار کے پاس ہی بازار میں اوپر چھبارے کو اوپر چھاتی وہ انہوں نے اسے دے دی اس نے وہاں سے آپ نے ایک موتر بھی رکھے اور مستری خاندان کے جو کبوتر تھے وہ بھی وہاں پہ انہوں نے چھوڑی اس طرح تیاری کی اور پھر مگر خاندان سے انہوں نے بازیاں لگا دی بازیاں کا وقت آیا بازیاں اڑی بازیاں اڑی اور وساکھی رام وہ بازیاں جیت گیا اس طرح تقریباً تین سال جو سلسل جو نبی یہ بازیاں اڑی تین سال مسلسل یہ بازیاں اڑی اور وساکھی رام جیتا رہا پاکستان بننے سے دو سال پہلے یعنی انیس سو پنتالیس میں وساکھی رام اپنے گھائے فروزبور گیا بچوں سے ملنے ملنے کے لیے فروزبور اپنے گھر گیا تو وہاں پہ اس کی بفات ہو گئی اب ادھر مگر جو بھائی تھے انہوں نے جو نا حاجی دین مرہوم کے باپ سے آمدین سے آمدین بابا سے کہا کہ بازیاں برابر کر لیں لیکن انہوں نے کہا نہیں بازیاں لگی ہوئی ہیں اب یہ بازیاں اڑیں گی لہٰذا بازیاں بازیوں کی تیاری شروع تونوں طرف سے بازیوں کی تیاری شروع کر دی گئی مستریوں کی طرف سے تو تیاری شروع ہوئی تو انہوں نے کافی بربور تیاری کی انہوں نے بازیاں اڑھانے کی ذمہ داری اپنے بھائی چھوٹے بھائی محمد دین مرہوم یعنی جو کہ حاجی دین مرہوم کے چچا تھے وہ بیسیکلی بنیادی طرح پر وہ بٹھیر باز تھے ان کے ذمہ لگا دی انہوں نے تیاری کی اور پہلی بازی اڑھائی لیکن ہار گئے لیکن وہ پہلی بازی ہار گئے حاجی دین جو کہ تین چار سار کا عرصہ جو نا استاد ساکھی رام کے ساتھ گزار چکے تھے ان کے فان سے کافیات تک باقب ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب آجی مجھے یہ موقع دیں میں بازیاں گری اڑھا ہوں گا مجھے موقع دیں میں کافیات تک نا استاد ساکھی رام کے فان کو جانتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اڑھا لیں تو حاجی دین جو چھت پر چل گیا انہوں نے اگلی بازی اڑھائی بلکہ اگلی ہے چار بازیاں انہوں نے اور جیتی اور چار بازیاں جیت گئے اس طرح جو نا وہ آجی دین محمد آجی دین جو مستری تھے ان کی جو نا پہلے بقاعدہ تو استاد نہیں تھی لیکن پہلے ٹرینرز رہو تھے استاد ساکھی رام ان سے ہی انہوں نے اس اڑانے کے فان کو سکھا اور آگے تقویت دی مزید اس میں بہتری لائی اس طرح مستری خاندان جو کارنامہ سر انجام دیا ہے تقریباً ان کی بازیاں جو ہیں بازیوں کا عرصہ جو ہے وہ انیس سو پنتالی چالی 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 کتالی سے لے کر تقریباً نوے تک بردلہور میں بھی انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گارے اور مساہی رام کے پاس جب انہوں نے ٹریننگ لی تھی تو اس وقت ان کی عمر بیس سے چوبیس سال تھی اس دردانوں نے سے ان سے لی تھی اب اگلے بی لاغ میں میں انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے کمگر خاندان کے بارے میں کمگر کبوتروں کے بارے میں وہ کب کون تھے وہ کمگر لوگ جو جنہوں نے کمگر کبوتر بنائے بات گیاں اڑاتے رہے اور کمگر کبوتروں کی پہچان کیا ہے اور کیا پہچان تھی ان کے بارے میں پورا انشاءاللہ اگلے بی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو پاشا پیجن کسوری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں آپ کو کبوتر پروری اور کبوتر بات ستم مطلقہ بے شمار جو ہے نا ملومات سے آگاہ کروں گا میری عمر ماشاءاللہ سہر سال ہے اور میرا بھنجہ سال کا تجربہ ہے کبوتر والی میں انشاءاللہ آپ آپ میری مفید ملومات سے بیرامد ہوگی